ہماری درتی گھوم رہی ہے اور اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی درتی کے ساتھ ہی گھوم رہی ہیں تو آخر ہوگا کہ اگر درتی اچنک سے گھومنا بند کر دے تو سب سے پہلے ہم سبی کا ویٹ پہلے سے زیادہ ہو جائے گا پر زیادہ ہو جانا اتنا بھی امپورٹنس نہیں ہوگا کیونکہ درتی کا روٹیشن کتنا زیادہ اہم ہے وہ درتی کے گھومنے کے بند ہونے کے حصات ہی ہمیں پتا چلے گا انفیکٹ آج اگر ہم اس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے درتی کے روٹیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے درتی کے ایکویٹر یعنی میٹ پوزیشن پر لگ بگ فور انڈر سسٹی فائف میٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے یعنی تھاؤزن مایلز پر آور اور جیسے ہی آپ اگر ناؤت یا ساؤت پول کے طرف آگے بڑھتے ہیں تو درتی کا روٹیشن سپیڈ بھی دیلے دیلے کم ہونے لگے گا اگر درتی کا روٹیشن ایک دم سے بند ہوا تو وہی ہوگا جو 100 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلنے والی کار اچانک سے رک جانے سے ہوتا ہے مطلب بھیانک ایکسیڈن اب سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس چیز کو محسوس کر چکے ہیں کہ جیسے کوئی تیز رفتار بس اچانک سے رک جاتی ہے تو ہم سب سامنے کی اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو سیملوری درتی میں موجود چیزوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا لیکن جیسا ہم سوچتے ہیں شاید اس سے بھی بھیانک اس کا نتیجہ ہوگا تو روٹیشن بند ہوتے ہی ناؤت اور ساؤت پل کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس ڈریکشن کی طرف 1000 مائل پر آور سے آگے بڑھ رہی گی چاہے وہ انسان وہ جانور ہو یا سیٹی کی کوئی بڑی بیلڈنگ ہو یہ میٹر نہیں کرے گا اور یہ سپیٹ اتنے زیادہ ہوگی کہ اس وقت ہم انسان ایک 9.5 انچ کیلیور بلوڈ کی سپیٹ پکر لیں گے مطلب پل بھر میں سب کچھ ختم ہو جائے گا جو لوگ اس وقت پلینٹس میں ٹیویل کر رہے ہوں گے ان کے لیے زندہ رہنے کا چانس کافی زیادہ ہوگا لیکن اس سے بھی زیادہ سیف اور واشنورٹس ہوں گے جو اس وقت درتی کے اوپر اسپیس میں اپنا کام کر رہے ہوں گے پر درتی پر موجود ومن سیولیزیشن پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اور بچے کا تو صرف کچھ بلڈنگز اور پیر پو دے پر یہاں پر دو سوال آتے ہیں پہلا سب کچھ اس ڈائریکشن میں ہی کیوں موو کرے گا ادھر ڈائریکشن میں کیوں موو نہیں کرے گا کیونکہ درتی ویس سے اس ڈائریکشن کی طرف موو کرتی ہے مطلب درتی اس ڈائریکشن کی طرف گم رہی ہے جب درتی گمنا بند کرے گی تو درتی پر جو بھی چیزیں ہیں وہ اس ڈائریکشن کی طرف بننے لگیں گی جو نیوٹرن کے فصلہ کا اچھا اگزیمپل ہے اور سب کچھ اتنا سپیڈ پکڑ لے گا تو کیا ہم درتی سے باہر نکل کر سپیس میں نہیں جا پہنچیں گے اگر کسی بھی اوبجیک کو درتی کے گروٹیشن فورس سے آزاد کر کے سپیس تک پہنچنا ہے تو اس کی سپیڈ ہونی چاہیے 40,000 کلومیٹر پر آور جس سے اس کے ویلوسٹی بھی کہا جاتا ہے اور کسی بھی چیز کا سپیڈ اس سے کم ہو تو وہ درتی سے باہر نہیں جا پائے گا تو جب ہر چیز اس ڈائریکشن کی طرف موو ہونے لگے گی تو سموندر ماہ ساگر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جس کا مطلب ہے ماہ سنامی اور سموندر کی ویپس اتنی اوچھی ہوں گی کہ شاید ہی ہم اس کی امیجنیشن اپنی ڈیمز میں کر پائیں اور اسی وجہ سے بہت سے بہت سے بری بری کنٹریز پانی میں نیچے آ جائیں گی درتی کا گمنا بند ہو جائے گا لیکن درتی میں موجود ہوایں درتی کے روٹیشن سپیٹ سے ہی بہنے لگیں گی جس کی وجہ سے درتی پہ دکھائی دے گا بیانک دوفان جو سب کچھ برباد کر دے گا ارت کا اپنے ایکسیس پہ گھومنے کی وجہ سے درتی کے ایکویٹر ریجن میں کافی زیادہ پانی سٹور ہوتا ہے اگر یہ روٹیشن بند ہوا تو ایکویٹر میں موجود پانی نازپول اور ساتھ پول پہ چلا جائے گا اور یہ دونوں پول پانی میں ڈوب جائیں گے مطلب جو بھی انسان درتی کے ان دونوں پول سپے سیف تھا اب وہ پانی کے نیچے آ جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح درتی اپنے ایکسیس پہ روٹیٹ کرتی ہے اسی طرح ارت کا انرکورٹ بھی روٹیٹ کرتا ہے لیکن کافی زیادہ سپیٹ سے تو اگر درتی کا آوٹر کورٹ سرفیس روٹیٹ کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا انرکورٹ بھی روٹیٹ کرنا بند کر دے تو اب ارت کے آوٹر اور انرٹ دونوں جگہوں پر کافی زیادہ روٹیشن سپیٹ کا گیپ ہوگا اب اس کا سیدھا اثر ارت کے ایک نوٹک سپلٹس پر پائے گا جس کی وجہ سے دنیا کی ہر جگہ پر سپر وولکرن اور ایروپیشن ہوگا ارت گھومتی ہے اسی وجہ سے دن اور رات دیکھنے کو ملتے ہیں مگر اب کیونکہ ارت نہیں گھوم رہی ہے تو اس وجہ سے ہمیں چھ مہینے کی رات اور چھ مہینے کا دن دیکھنے کو ملے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف ہوگی بہت زیادہ گرمی اور دوسری طرف بہت زیادہ تھنڈی ہوگی تو سوچی ایسے ماحول میں زندہ رہ پانا ہم جیسے انسانوں کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہوتا لیکن پھر بھی ان دونوں ریجنوں کی بونڈری لائن نسان کے رہنے کی قابل ہو سکتی ہے گرتی کا جو ریجن سن کی طرف ہوگا وہ گرمی کی وجہ سے ندیوں جھیلوں کا پانی ویپرس میں کنورٹ ہونے لگے گا جس کی وجہ سے زیادہ زیادہ بارشیں اسی ریجن میں ہونے لگیں گی دری دری ارت کے اس جگہ کی حالت وینا جیسی ہونے لگے گی اور دوسری اور ارت کا اپوزٹ سائٹ سن کی ایپسنس پر بہت زیادہ تھنڈا ہونے لگے گا یہاں موجود آوہ پہلے سے کافی زیادہ ڈینس یعنی کہ گھنی ہو جائے گی جو وقت گزرنے کے ساتھ ہی لیکویڈ میں کنورٹ ہونے لگے گی اور آخر میں یہی لیکویڈ سولیڈ سٹیٹ میں چلا جائے گا لیکن ایئر کا سولیڈ سٹیٹ میں ہونا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ جس وقت یہ لیکویڈ میں کنورٹ ہوگا تب وہاں ویکیوم سپیس یعنی کھالی جگہ کریٹ ہونے لگے گی اب وہ وقت آئے گا جب ارت کی گرم سائٹ کی ہوایں اب اس چھنڈے ریجن میں انٹر ہونے لگیں گی اس طرح ہوت اور کول ایکسچینج سے ہو سکتا ہے کہ ارت ہومنٹس کے رینے کی قابل ہوں مگر ہوت اور کول ایکسچینج کی وجہ سے آندھی اور دوفان کی تباہی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہ منظر بہت زیادہ خوفناک ہوگا سورج اور کاسمک ریڈیشن سے ہمیں ارت کا میگنیٹیٹ فیل بچاتا ہے اور میگنیٹیٹ فیل روٹیشن کی وجہ سے ڈائنمو ایفیکٹ کرتا ہے تو روٹیشن بند ہونے سے ہی میگنیٹیٹ فیل بھی ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے درتی میں موجود جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں وہ جان لیوا کاسمک ریڈیشن کی لیپٹ میں آ کر پوری طرح ختم ہو جائیں گی لیکن کیا ریالٹی میں ارت کا روٹیشن بند ہوگا شاید آپ جان کر حیران ہو جائیں گے لیکن سائنٹسٹوں کے مطابق آج سے لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ناسا کی گلکلوشن کے مطابق ہر سو سال میں ایک دن 2.3 ملی سیکنڈ اور ایڈ ہو رہے ہیں جس کا مطلب ہے آج سے لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد شاید دیتی کا روٹیشن بند ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر اور چینل میں فرس ٹائم میں تو چینل کو سبسکرائب پر کے آلو نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں کیونکہ میری اگنی آلی والی ویڈیو کیا ہو اگر ارت ایک بلیک ہول میں چلی جائے تینکس فور واشنگ موسیقی